دیوگاں میں دشہرہ میلہ کی دکھائی دی رونک اسطح پر سطح کی ویجے کا پرو ویجے دشمی یا دشہرہ دیوگاں میں کافی دون دام سے منائے گیا رام اور رامڑ یدھ کے بعد آخرکار دیوگاں میں رامڑ کو مار دیا گیا شریرام اور رامڑ کے بیچ یدھ کے دوران شردھالووں کا بھاری جن سیلاب امڑا ہوا دکھائی دیا شام ہوتے ہی رامڑ ودھ کے ساتھ پوری باجار جائے شریرام کے جائکاروں سے گونج اٹھی رامڑ کا پتلا دہن ہوتے ہی شردھالو خوشی سے جھوم اٹھے جہاں ایک طرف رامڑ دھو دھو کر جل رہا تھا وہیں لوگ جائکارہ لگا رہے تھے آپ کو بتاتے ہیں دشہرہ یا ویجے لکشمی ہندووں کا ایک پرمکتہہار مانا جاتا ہے بھگوان رام اسی دن رامڑ کا ودھ کیے تھے اور دیوی درگا نے نو رات اور دس دن کے یدھ کے اپرانت مہشہ سور پر ویجے پرابت کی تھی اسے استھے پر ستھے کی ویجے کے روپ میں بھی منایا جاتا ہے اس لیے اس دشمی تیتھی کو ویجے دشمی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دشارے کے دن دیوگاں میں بھوے میلا لگا جس نے دیر شام رامڑ کا پتلا دہن کیا گیا باجار میں میلے کا آئیوجن ہوا جبکہ دیر شام رامڑ کا پتلا دہن کرنے کے ساتھ ہی لوگوں نے جائکارہ لگایا اس موقع پر وہاں بھاری بھیڑ ایک اتر ہوئی دکھائی دی سورکشہ کے درشتی کا دیوگاں کتوال بھاری پولیس پھورس کے ساتھ موجود رہے میلے میں بھاری بھیڑ دکھائی دی باجار دیر رات تک گلزار رہی اور کشیتر کے لوگ بھاری سنکھیا میں بازار میں آواغمن کرتے ہوئے دیکھے گئے آپ کو بتاتے ہیں دشیرے کا دھارمک سانسکرٹک اور احتیحاسک مہت تو ہے یہ برائی پر اچھائی کی جیت کا پرتیخ ہے ہندو ماننے تھا کہ انسار اس دن بھگوان رام نے راون کا ود کیا تھا اور ماتا سیتا کو اس کے چنگل سے مکت کرائی تھا راون لنکا کا راجہ تھا اور اس کی دس سیروں کی وشیشتہ تھی جو اس کی بدھیمانی شکتی اور اہنکار کو درشاتا تھا بھگوان رام دورہ راون کا ود کرنا یہ سنکیت کرتا ہے کہ کوئی بھی کتنا ہی شکتیشالی کیوں نہ ہو اہنکار اور انیاء کی ہار نشتیت ہوتی ہے دوسری اور کشیتر میں یہ پرو دیوی درگا کی مہشہ سور پر ویجے کے روپ میں بھی منائی جاتی ہے مہشہ سور جو ایک شکتیشالی راکھشت تھا اس نے دیوتاؤں کو پراجت کر کے سورگ پر عدکار کر لیا تھا دیوی درگا نے نو دن کی لڑائی کے بعد دشمی کے دن مہشہ سور کا ود کیا تھا اس لیے نوراتری کے نو دنوں کی اپراند دشہرہ کے دن درگا کی ویجے کا اتصا منایا جاتا ہے دشہرہ کے دوران بھارت کے بھی بھن حصوں میں آلہ گلک طریقوں سے تیوہار منایا جاتا ہے حالانکہ اتصا کے طریقے بھن ہو سکتے ہیں لیکن سب ہی میں ویجے کا سندیش پرمک روپ سے دکھائی دیتا ہے دشہرہ کے آسر پر رام لیلا کا آیوجن پرمک ہوتا ہے جس میں رام آڑ کی کتھا کا منچن کیا جاتا ہے رام لیلا میں بھگوان رام کے جیون کے پرمک گھٹناوں کو ناٹک کے روپ میں پرستوط کیا جاتا ہے باپ کے دیوگاؤں میں کھل گیا شہنائی میریج لون شادی ویواہ برت دے پارٹی انگیجمنٹ تلک میٹنگ ہال آدھی کی بکنگ کے لیے سمپرک کریں کمر وکار 945254 7425 ایما وکار 9161348144 آباسی ایسو بیداو پلان